تین ٹرین ری سٹارٹ کرو مرکو بلنسٹو ایک لیٹر اور میل ترو میں بھی زیادہ ہوں بیری اپنی پسند کٹی بی جویل پیریز ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے بہت جلد اہلیان ریچور کے لیے یہ خوشخبری سننے میں آنے والی ہے کہ ریچور سے پھر نئی تین ٹرینوں کا آغاز ہوگا ایک ٹرین سپیشل کاکیناڑا جائے گی ساتھی ساتھ ہیدر آباد کولاپور ٹرین کا پھر سے آغاز ہو سکتا ہے اسی طرح ممبئی سے کنیا کماری جانے والی جہنتی ایکسپریس کا بھی پھر سے آغاز ہو سکتا ہے اور ایک اور خبر یہ ہے کہ سینئر سیٹیزنز کو جو ریایت پہلے ملتی تھی وہ ملنا کورونا کے بیانے سے بند ہو چکی تھی وہ ریایت پھر سے ملیں گی اب سینئر سیٹیزنز کو پھر سے ریایتی داموں پر ٹکٹ بھی ملے گی اور ریزرویشن بھی ملے گا ان تمام خوشخبریوں کو جیڈر یو سی سی یعنی زونل ریلوے کمیٹی کے رکون بابو راو نے بتایا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یمپی کے توسط سے ایک مکتوب ریلوے منسٹر اشوینی واشنو کو ایک مکتوب راونا کرتے بھی انہوں نے کہا کہ ان تین ٹرینوں کا پھر سے آغاز کیا جائے اور جو سہولت پہلے بزرگوں کو یعنی سینئر سیٹیزنز کو ملا کرتی تھی وہ پھر کے جاری کی جائیں کنسیشن دینا ان کو اور ٹرین میں جو سینئر سیٹیزن جو کمفرے بل رہتا باتروم ٹوالٹ اور سینئر سیٹیزن فرسٹ پریفیر بل ٹرین کو کرتے کیوں وہ تو جہاں سوگ ہو جا سکتے حرام سے جا سکتے اور وہ گجرگ لوگ آ رہتے ہیں اور میں منسٹر کو اس کے بارے میں لیٹر میں بھی بتایا ہوں میل میں ٹویٹ بھی کریا ہوں اور ہمارے ایمپ سار کو بولے بول کو رکھا ہوں آج ایمپ سار بولے میں ایمڈیٹ ریلے میں اسے بات کرتا ہوں کنسیشن کا جو ہے ری سٹارٹ کرنے کے لئے بولتا ہوں اور ترین ٹرین سٹارٹ کرنے کے لئے بولتا ہوں سبھی لوگوں کو آپ ہیدر آباد رہیچور سے ہیدر آباد کے لئے ٹرین جل سے جل چالو کرا تو مولے لوگوں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات پر کے ٹرین کب چالو ہوگی اس کے لئے میں معافی ملتا ہوں کیوں میں تو جو ٹریک کا جو پرولم چل رہا ہے سہی کام نہیں ہو گا ہے اب کام چل رہا جنرل باری مٹنگ تھا سکھندر آباد میں ایمپی ساپ میمبر ہے میں بھی جی ایم کو بولیا ہوں ٹیکنیکل پرولم کا اصدر ڈیلے ہو رہا ہے اور جلی سے جلی ہم کرانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور دو ٹرین چڑھاتے ہیں میں رہیچور سے ہیدر آباد ڈیلے ہو گا ہے مکتل سے ہیدر آباد کو ٹرین سٹارٹ کر دیا پانچے میں نے آگا سٹارٹ کرکو اور کسنا کو بھی لین لے رہے ہیں مکتل تو کسنا کام چل رہا ہے پورشکی تک آگیا ہے پورشکی سے کسنا تک آب ہے پانچے کلومیٹر کا کام ہے وہ ہوگا ہے مکتل تو وہاں ایسا بھی گیا تو بھی ہم لوگ مکتل کو پر مکتل اور مہبونگر جڑ چلا آدھر آباد جاتے ہو آڑے گھنٹے میں آدھر آباد جاتے ہو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور میں ہپیل کرتا ہوں میں پبلک سے بہت جلی سے جلی ہم آدھر آباد کو دو ٹرین چڑھانے والے ہیں جرہاں ہمارے کو ٹائم دانا کیوں ملو تو ٹیکنیکل ہے جو رہلے میں جو ٹیکنیکل پراؤلوم ہوتا ہے جی ایم نے سنایا وہ ٹریک کا جارہ پراؤلوم چل رہا ہے جو نیا ٹریک کو ریچوٹو گدوال ہے جرہا ٹیکنیکلی پراؤلوم ہوگا سو ہے اور انسپیکشن کنٹینو چل رہا ہے آلڑی آپ کو معلوم ہے بہت سلو جا رہا ہے ٹرین 60 کلومیٹر سپیڈ ہے لوگ میکسیموم 100 کلومیٹر سپیڈ کر رہا تو چلے جاتے آلڑی گھنٹے میں جانے کو کوشش کر رہے ہیں اور جلی سے جلی ہونے کو ہمید ہے اور آپ کا پبلی کا ہمارے سپورٹ ہونا اور ملے میں تو آپ کو مالو میں ٹیکنیکل پراؤلوم ہو تو جرہ ڈیلے ڈیلے ہوتا ہے یہ بہت سے کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہوتی ہوتی ہے ہم جلی جلی کرنے گئے تو لیفٹ پراؤلوم ہو گیا اس کا ماب مائی دالتا ہوں میں وارسل میں اور ٹینڈر بولاریس اور اہلے میں آرڈیس ٹینڈر سیسٹم ہوتا ہے ٹینڈر ٹائم جاتا ہے ٹینڈر ہو جاتا ہے لیفٹ ایکسیلیٹر بھی کام کبھی ہو جاتا اب کبھی بھی میں پبلکس اپل کرتا ہوں کبھی سٹیشن جاتا دیکھو کیا کام چال رہا بولنے محل ہوتا سٹیشن پراؤلوم پر چھوٹا پراؤلوم تا اسکے بڑا پراؤلوم بنا دی اور ٹائل 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 سٹیشن سرکر ٹائل 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 کام کمپلیٹ ہو گیا اور پراؤلوم پراؤلوم ٹائل ہے ہم ابھی ایک سال ہمارا کریڈ ہے ایک سال کا اندر میرا جو کریڈ ہے ایک سال سال کا دو سال کا کریڈ ہے کمپلیٹ ریلوے جو چالیس سال میں کام نہیں ہوا ابھی ہم پانچے مہنے میں بتایا کیا کام ہوگا ریلوے میں آپ جا کو دیکھو دیکھنے ایک بات کچھ کام ابھی بات کر رہے تو ہمارے بولا ہم کر کو دیتے ڈی سی اپرول کر دیے چھوٹ ٹرم تینڈر بھی بولے وہ بھی آ جاتا آپ کو ایک دن میں پورے لوگوں کو انویٹ کرتا ہوں جس دن اوپنگ ہوتا جس دن میں بولا آتا ہوں سب کو جو بھی انٹرسٹیڈ ہے ریلوے کے بارے میں ریلوے ڈولپنٹ کے بارے میں میں تو میڈیا میں آپ کو لوگوں کو سناتا ہوں اور کچھ ڈولپنٹ ہونا کرے تو بھی ہمارے بولو اس کو فالو کرتے ہیں